اسلام علیکم ایوریون ڈیو شوئنٹس آج کیسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی سی جی انیویسٹری ہیدرابار کے بارے میں جس نے اپنے ایڈمیشنز ٹوئنٹی ٹری کے ایڈمیشنز کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس میں ابھی ہی ٹوئنٹی ٹو میں ہی انہوں نے ایڈمیشنز ٹوئنٹی ٹری کا آغاز کر دیا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیویسٹری ہے اور جتنی بھی گورنمنٹ سیکٹر کی یونیویسٹریز ہوتی ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے سٹوئنٹس پہلے سے ہی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اس میں اپلائی کریں تو یہ کیا کرتی ہے اس نے اس طرح ایسے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کا جو ہے وہ ایڈمیشنز کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ سٹوئنٹس ابھی سے انڈرول ویارہ کر لیں ریجسٹریشنز وغیرہ اور ٹیسٹ وغیرہ دے ل اور یہ جنوری میں ہی اپنی کلاسیز جو ہیں وہ سٹارڈ کر دیں گے تو انہوں نے اپنے ایڈمیشنز ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھیک کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں ہم پروگرامز کی بات کریں تو پروگرامز انڈر گیجوٹ پروگرامز ہی ہیں فیلحال جس میں بزنس ایڈمیسٹریشن انفارمیشن ٹکنالوجی کیمپیٹر سائنس انگلیش بی ایڈ آنرز ایزولوجی کیمیسٹری فیزیکس میتمیٹکس اور بوٹنی یہ سارے پ فیلحال جو ہے وہ اوفر ہو رہے ہیں اس میں اگر ہم الیجیبیلٹی کرائیٹری کی بات کریں تو کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ پارٹ ٹو جو ہے پری انجیننگ پری میڈیکل جنرل سائنس یومنٹیز یا جو ہے وہ او لیول اینڈ ای لیول جو ہے وہ ٹوئنٹی 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 نائن تک کیا ہو ٹوئنٹی ٹوئنٹی نائن میں بھی اگر آپ نے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کی ہے تب بھی چل جائے گا وید جو ہے وہ فیفٹی پر مارکس کے ساتھ اور جو آپ کا اے لیول ہے وہ ٹوانٹی ٹو میں ہونا چاہیے اور ان کا کیا ہے کہ یہ آپ کے اتنی دیر تک ریزلٹ بھی آ جائے گا جتنی دیر تک ان کے ریجسٹریشنز جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی اس کی آن لائن ریجسٹریشن چودہ سے سٹارٹ ہونی تھی اور یہ دس نومبر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو تک ان کے ریجسٹریشنز جو ہے وہ سٹارٹ رہے گی دس جو ہے وہ نومبر کو ان کی انڈ ہو جائے گی اور اتنی دیر تک آپ کا جو سیکنڈیئر کا رزلٹ ہے وہ بھی آ جائے گو اور آپ ایزیلی اس میں جو ہے وہ اپلائی ویرا کر سکیں گے اس کے بعد یونیورسٹی یہ کرے گی اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی پری انٹی ٹیسٹ یہ تمام اہد جو ہے وہ پروگرامز کے لیے تو یہ انٹی ٹیسٹ جو ہوگا یہ بیس نومبر کو ہوگا اور یہ یونیورسٹی اپنی طرف سے ہی کنڈکٹ کرے گی اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایچی سی سے اپروو ہے اور یہ سٹوڈنٹ سے اگر ان پروگرامز میں انویشن لینا ہے تو آپ کا پری جو ہے انٹی ٹیسٹ ہے یہ پاس ہونا چاہیے تو تاب آپ اس کے لیے جو ہے وہ الیجیبل ہوں گے ایدروائز نہ اس میں یونیورسٹی گورنمنٹ سیکٹر کی ہے تو اس میں سکولرشپس ویارہ بھی بہت سی آتی ہیں سکولرشپس کی بات کریں تو نیڈنگ اور ڈیزرونگ سٹوڈنٹ کے لیے جو ہے بینزیر انڈرگیجوئٹ سکولرشپ پروگرام سینڈ ایچی سی میریٹ سکولرشپ پاکستان بیت المال سکولرشپ سٹوڈنٹ فینینشل ایڈ جی سی یو ایچ سپیشل نیڈ کم میریٹ بے سکولرشپ فار بوائز اور یہ سیم فار گرلز کے لیے بھی ہیں سینڈ ایڈکیشنل انڈورپمنٹ فانڈ سکولرشپ سو پرسنٹ سکولرشپ فار فرسٹ پزیشن ہورڈر آف اہدر آباد انٹرمیڈیٹ بورن میں سے ہوگا 50 پرسنٹ سکولرشپ آف ٹاپ تھری سٹوینٹس آف جی سی یو ایچ انٹرمیڈیٹ لیول اور 25 پرسنٹ فار نیچنل لیول فیمیلز یا گول میڈلیٹس سپورٹس ویڈ سینڈ ڈومیسل اور 25 پرسنٹ سکولرشپ ہوں گی وہ فلڈ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ایفیکٹیڈ فیمیل بیلونگنگ تو دی موسٹ ایڈوارس دی ایڈی آف آہ ہیدر آباد اس میں یہ اس یونیویسٹی جو ہیں یہ بھی ابھی اقدام کر لی ہیں کہ جتنے بھی فلڈ ریلیف کی ویسے جو سٹوینٹس فلڈ کی ویسے جن کے گھر بھی آرہ جو ہے وہ آہ پانی میں بے گئے تو ان کے لیے بھی یہ ہے یہ سکولرشپس جو ہے یہ آلارڈ کر لی ہے سٹوینٹس کے لیے تو دیس ی افیشل ویب سیٹ آف گورنمنٹ کاللی یونیویسٹی ہے در آباد ان کے افیشل ویب سیٹ ہے یہاں پہ اگر آپ کو انفارمیشنز کے لیٹڈ کوئی بھی انفارمیشنز چاہیے ہوگی تو آپ ان کے جو ہے وہ پر ڈیپارٹمنٹس پہ جائیں ڈیپارٹمنٹس کے بعد آپ کو ساری انفارمیشنز ویارا کیمپیٹر سانس کے مسٹری وان بے وان سارے اپنے پروگرام سٹریٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں سے ہی ان کا جو ہے وہ آلیگی بیلٹی کرائیٹریہ کے علاوہ علاوہ آپ اس میں جو ہے وہ فی سٹرکٹرز ویارا بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس میں بات کرتے ہیں آپ لائی کی تو کیسے آپ نے کرنا ہے آپ لائی کیلئے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ڈیشپورٹ اوپن ہوگا اور آپ نےsimپلی کرنا ہے کریٹا ایناکاونٹ کرنا ہے جب آپ کریٹا اے 나가وںں کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیشپورٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے اپنے اپنے اپنی اپلیکانٹ نیم اپنے پادے نیم نامی م، نمبر، پاسورڈ اور ریٹائپ پاسورڈ کر کے آپ نے سمپلی کر لینا ہے ریجسٹر جب آپ ریجسٹر کر لیں گے تو آپ نے لاغ ان پر سیم آنا ہے اور یہاں پہ اپنے ایسی نمبر اور پاسپر دے کے اپنے لاغ ان کر لینا ہے تو جب آپ اس میں لاغ ان وی آرہ کر لیں گے تو آپ نے اپنی ساری انفارمیشن پرسنل پھر ایجوگیشن انفارمیشن انٹر کرنی ہوں گی جب آپ ساری انفارمیشن انٹر کر لیں گے تو اس میں آپ کا جو ہے پہ اپلائی ہو جائے گا تو اپلائی کرنے کے لیے اپلائی لنک جو ہے آپ لوگوں کو ڈسٹریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اور جب آپ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ اوپن ہوگا تو آگے آپ نے سمپلی اس ڈیش بورڈ پیانا ہے پھر آپ نے ساری انفارمیشن زیادہ انٹر کرنی ہے ہی اوپسو کہ آج ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوگی اگر آپ کی کوئی 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 کوئیسٹن ہے تو گورنمنٹ کالی یونیورسٹری ہیدر آباد کا یہ کونٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے 022211778 اور ان کی ویب سائٹس کے اوپر آپ کو ساری انفارمیشنز مل جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایمیل دی گئی ہے dir.adm.gcuh.edu.pk تو آپ ان کو میل ویرہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ساری انفارمیشنز آپ ان سے گین کر سکتے ہیں ہی اوپسو کہ آج ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور سادی کی بھی لائکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اپنے میز پان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کونے ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ